حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر چیزیں کربی قیامت کی علامت ہیں جب تم دیکھو لوگ نمازیں غارت کرنے لگیں امانت ضائع کرنے لگیں سود کھانے لگیں جھوٹ کو حلال سمجھنے لگیں معمولی بات پر خون ریزی کرنے لگیں کم تر اونچے اونچے بلڈنگیں بنانے لگیں دین بیج کر دنیا سمیٹنے لگیں قطع رحمی یعنی رشتہ داروں سے بدسلوکی ہونے لگیں انصاف کمزور ہو جائے جھوٹ سچ بن جائے لباس رشم کا ہو جائے ظلم طلاق اور ناگہانی موت عام ہو جائے خیانتکار کو امین اور امانتدار کو خائن سمجھا جائے جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا کہا جائے ان کے دل مردار سے زیادہ بدبودار اور علوے سے زیادہ تلخ ہوں اس وقت اللہ تعالی انہیں ایسے فتنے میں ڈالے گا جس میں یہودی ظالموں کی طرح بھٹکتے پھریں گے لوگ لمبے ستون والے مکان بنائیں گے جب سونا عام ہو جائے گا گناہ زیادہ ہو جائیں گے چاندی کی مانگ ہوگی مصاف قرآن کو آراستہ کیا جائے گا مساجد میں نقش و نگار کیے جائیں گے اونچے اونچے مینار بنائے جائیں گے دل بھیران ہوں گے شرابیں پی جائیں گی شرعی سزاؤں کو معطل کر دیا جائے گا لونڈی اپنے آقا کو جنے گی جو لوگ کسی زمانے میں برہنا اور ننگے بدن رہا کرتے تھے وہ بادشاہ بن بیٹھیں گے غیر اللہ کی قسمیں کھائی جائیں گی زندگی کی دوڑ میں اور تجارت میں عورت مرد کے ساتھ شریک ہو جائے گی مرد عورتوں کی اور عورتیں مردوں کی نکالی کرنے لگیں گی مسلمان بھی بغیر کہے جھوٹی گواہی دینے کو تیار ہوگا جان پہچان پر سلام کیا جائے گا غیر دین کے لیے شرعی قانون پڑھا جائے گا آخرت کے عمل سے دنیا کمائی جائے گی غنیمت کو دولت، امانت کو مال اور زکاة کو تاوان قرار دے دیا جائے گا سب سے رضیل آدمی قوم کا قائد بن بیٹھے گا آدمی اپنے باپ کا نافرمان ہوگا ماں سے بدسلوکی کرے گا توست کو نقصان پہچانے سے گریز نہ کرے گا بیوی کی اطاعت کرے گا بدکاروں کی آوازیں مسجد میں بلند ہونے لگیں گی گانے والی عورتیں داشتہ رکھی جائیں گی گانے کا سامان رکھا جائے گا سری راہ شرابیں اڑائی جائیں گی ظلم کو فخر سنجا جائے گا انصاف بکنے لگے گا پولیس کی کسرت ہو جائے گی قرآن کو نغمہ سرائی کا ذریعہ بنا لیا جائے گا درندوں کی کھال کے موزے بنا لیا جائیں گے شکلیں بگڑ جائیں گی امت کا پچھلا حصہ پہلے لوگوں کو لانتان کرنے لگے گا اس وقت سرخ آندھی چلے گی زمین دھس جائے گی آسمان سے پتھر برسنے لگیں گے جیسے عذابوں کا انتظار کیا جائے حسد کی کسرت ہوگی بزاروں میں کھانا فخر ہوگا شراب نوشی کی کسرت ہوگی عورتوں کا مردوں پر غلبہ ہوگا لوہے کی قدر بڑ جائے گی عریاں لباس ہوں گے والدین کی عزت میں کمی ہوگی مذہب کا استحصال ہوگا مغرور کرنے والی جوتھیاں ہوں گی استادوں کا احترام نہ رہے گا بچوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دیا جائے گا روشنیوں کی کسرت اور بصیرت میں کمی ہوگی کتاب سازی میں لوہے کا دخل ہوگا اور پیغام رسانی کا نظام تیز تر ہوگا خیرات کے نئے نئے ڈھنگ ہوں گے گرگر کی علیدہ حکومت ہوگی خون رزی عام ہوگی آخرت سے غفلت ہوگی امیری کا شوق عام ہوگا ٹیکسوں کی بھرمار ہوگی جہالت پھیل جائے گی تیل اور خون پر لڑائیاں ہوں گی آگ کی بارش ہوگی لوگوں پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان کا مقصد ان کا پیٹ ہوگا دولت ان کی عزت ہوگی عورت ان کا قبلہ ہوگا پیسہ ان کی شہرت ہوگی وہ زمانے کے بدترین لوگ ہوں گے